جس شخصیت اور جزاد کا انتظار بہت دیر سے کر رہے تھے میں ان کا تعرف ان کی عدم موجودگی میں کرا جکا ہوں آپ حضرات اس خاندان کے بڑے بڑوں کو دیکھتے ہوئے آئے ہیں چاہے حضرت فیدائے ملت مرشید امت سیدنا حضرت مولانا سب صحاب مدنی نور اللہ مرقدہو سے لے کر ہمارے استاذ استاذ العلماء امام الہند شیخ الہند ثانی حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتم العالیہ ہندوستان کے بہت سے علماء اور بہت سے محبت کرنے والے لوگ یہ ہر وقت دعا کرتے ہیں فون سے بھی باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ ہم سب کی عمر کے اندر سے کچھ کچھ نکال کر حضرت کے عمر کے اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھا دے تو قوم کا اور امت کا اور غمدساروں کا اور مظلوموں کا فائدہ ہو سو سال کے اندر کوئی ایسی شخصیت کوئی ایسا مجدد کوئی ایسا مفقیر پیدا نہیں ہوا اس ملک کے اندر جو فرقہ پرستوں کے آنکھ میں آنکھ ملا کر باتیں کرتا ہو سو سال میں کوئی بتا دے ستن سال کے اندر ایری ایس ایس کے سنچالک سے جا کر آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کیا ہو وہ ہے امام الحل ہے جو حقیقت میں سیدنا سلطان قیبو رحمت اللہ علیہ کے اس کام کو انجام کیا ہے اور جتن سے بعد حضرت نے کیا ہے اتنا تو فائدہ ہوا کہ ماملنجنگ کا سلسلہ بند گئی ہوا ہے کی نہیں بھائی ارے بھائی ہوا ہے کی نہیں بولو یہ نہیں جانتے برحال آج بھی اگر یہ فرقہ پر حکومت کسی شخص سے گھر آ رہی ہے تو وہ ایک ہی شخص ہے اللہ نے جگر گوشت شیخ الاسلام امام الحل سے رہی شیخ الانسانی استاذ حدیث میں اپنی زندگی میں علیف سے لے کر بخاری تک پناہا ہوں لیکن جتنی محبت اور جتنی چاہت مجھے حضرت الاستاذ سے کسی سے ہوتی نہیں ہے ہر استاذ سے محبت ہے عدب اترام ہے لیکن کسی سے زیادہ اور استثناء بھی کیا جا سکتا ہے لیکن بہت زیادہ محبت ہے برحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی عمر میں حیات میں سیحہ میں قوت میں برکت تا فرمائی اور حضرت کا سایہ پورے ملک والوں پر تعدم حیات کا اندائی دکھے گئے ارے جس کے لئے امام الحرمین دعایا کرتے ہوں اس کی عظمت کا میں کیا کہہ سکتا ہے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کوئی کیا کہہ سکتا ہے اللہ نے برحال میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا انہی کے نوا سے ہیں اور اس خاندان کا یہ ترہی اتیاد رہا ہے کہ ولایت ہی ولایت ہے آج اسی خاندان ولایت کا حضرت امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہب رحمت اللہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ بہت بڑے مقرر گزرے ہیں وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے خطابت میں سہرانپور کے گلسے میں کہنے لگے کہ قیامت اس خاندان کے احسان کو بھلایا جاتا برحال اسی خاندان کا تسم و چراغ اور ہر اعتبار سے علمی اعتبار سے تقوی و تقدس اعتبار سے آپ ان کی درویشی ان کی فقہ ان کے لبار اور ان کے چہرے سے آپ اندازہ لگا دیں گے کہ واقعی یہ قطب عالم شیخ العرب العجم مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا امین مغدوم جہان گست سیدنا صدا اللہ سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ کا سچ وانش ہے اور امیر الہن سیدنا حضرت الاستاذ حضرت مولانا قاری عثمان صاحب صدر جمعہ علم کا واقعی علم میں گزار اس کروں گا بڑے عدم کے ساتھ کے حضرت تشریف لائے اور اپنی نصیحت عالی اغالی سے ہمارے قلود کو مجل اللہ الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللہ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيبَنَا وَسَنَدَنَا وَشَفِيعَنَا وَإِمَامَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يسلون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغب مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله مولانا العلي العظيم حضرات علماء اکرام محترم بھائیو اور بزرگو میرے نوجوان دوستو اور گھروں میں موجود میری دینی اور ایمانی بہنوں ہم سب یہاں پر اپنی آزادی کا اور اپنے دستور کی آزادی کی سال گرہ منانے کے لئے اکھٹا ہوئے ہیں ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ انیس سو سینٹالیس میں ہمارا یہ پیارا ملک آزاد ہوا اور تقریبا انیس سو پچاس میں اس کا دستور سیکلر دستور کے طور پر منتخب ہوا جس میں ہر مذہب والے کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق رسم و رواج اور اپنے امتی آزاد پر عمل کرنے کی گنجائش ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ امن و سکون کے ساتھ عزت کے ساتھ زندہ رہے جہاں پر بھی رہے امن و سکون کے ساتھ رہے آزادی کے ساتھ رہے عزت کے ساتھ رہے چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو بلکہ ہر پرندہ بھی یہی چاہتا ہے ہر جانور بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ رہے سکون کے ساتھ رہے ٹینشن فری رہے اسی طرح انسان امن و سکون کے ساتھ عزت کے ساتھ رہنا چاہتا اور جو چیزیں بھی اس کے امن کو نقصان پہنچانے والی ہو سکتی ہیں یا اس کی آزادی میں خلل ڈالنے والی ہو سکتی ہیں وہ ان چیزوں سے بچتا ہے اور اپنے بھائی کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے آپ یاد کریے اپنی تاریخ کو اس ملک کی تاریخ کو اس ملک کی تاریخ اسی طرح کے نشب و فراز سے بھری لی کبھی لوگ امن و سکون کے ساتھ ہیں کبھی پرشانیوں میں ہیں کبھی ان کی آزادی کو لوٹنے کی کوشش ہو رہی ہے کبھی ان کو غلام بنانے کی سادشیں چل رہی ہیں اس ملک کی تاریخ بھری پڑھ اور خاص طور سے اسلام کی تاریخ یہ تو جب سے وجود میں آیا ہے جب سے باطل سے لڑ رہا ہے اور اس سے زیادہ سخت حالات میں اللہ نے دین اسلام کے چراف کو اور بلند کر کے رہ دی ہمیں موجودہ حالات اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم اپنی سابقہ تاریخ کو دیکھیں اپنے مذہب کی تاریخ کو پڑھیں اور سنیں تاکہ ہم موجودہ حالات میں اس کا مقابلہ کریں کیونکہ یاد رکھئے جو قوم اپنی ماضی کی تاریخ کو بھلا دے گی کبھی وہ ترقی نہیں کر سکتا اگر آپ کو اپنے مستقبل کو سوار نہ اپنے بچوں کے مستقبل کو سوار نہ تو آپ کو اپنے تاریخ میں اپنے ماضی میں جھاپنا پڑے گا ان قربانیوں کو سامنے رکھ کر اپنے مستقبل کو آپ روشن کریں جنابِ رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم جو چالیس سال تک جس بستی میں رہتے رہے لوگ آپ کو امانتدار کہہ رہے ہیں آپ کو صالح اور نیک کہہ رہے ہیں آپ کی نیکی کا پورے پورے مکہ میں ڈھنکا ہے آپ کے نیکی کے چرچیں ہیں آپ کے پاس لوگ امانت رکھواتے ہیں کہ یہ اشخ امانت میں خیانت نہیں کر سکتا لیکن جب جب اللہ سبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو نبوت عطا کی گئی اور آپ نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تو وہی لوگ جو آپ کو امانتدار سچا اور نیک کہتے تھے وہی آپ کے سامنے تلوار لے کے کھٹ حالانکہ وہ آپ کو سچے سمجھتے ہیں نیک سمجھتے ہیں اور آپ کے سامنے چالیس سال کو عرفہ انہوں نے گزارا لیکن ان کی رسم و رواج کے خلاف ان کے آباؤ اجداد کے رسم و رسم کے خلاف انہوں نے بات کر دی سارے لوگ ان کے مخالف اور کیا کیا سادشیں نہیں کی ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو روم پکڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بلکہ سارے انبیاء میں سب سے زیادہ چہیدہ یوں کہیے جس کے لیے ساری دنیا کے نظام کو سجایا گیا اس کو تکلیفوں سے اللہ تعالی دوچار کروا رہا ہے لوگ تانے دے رہے ہیں کوئی آپ کو جادودر کہہ رہا ہے کوئی آپ کو شیطانوں سے ملا ہوا کہہ رہا ہے کوئی آپ کو مجنوع اور پاگل کہہ رہا ہے لیکن آپ اللہ کے دین کو لے کر ہر طرح کے تانوں کو سن رہے ہیں تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کا بائیکارٹ کر دیا گیا آپ کھانے کھینے کے لالے پڑ گئے ہیں آپ کے قتل کی سادشے ہو گئیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ ہجرت کر جائیں اپنے پیارے وطن کو چھوڑ جائیں آپ نے اس کو بھی گوارک کر دیا اور پھر مدینہ منورہ پہنچ کر جس طرح کا آپ نے نظام پیش کیا ہے وہ ہمارے ملک کے لیے آج کے حالات کے اعتبار سے نمونہ آپ مدینہ منورہ پہنچ کر صریف ایک جگہ بیٹھ نہیں گئے کہ بھئی یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے ہم یہاں پر اپنا نظام چلائیں گے مسجدیں بنائیں گے دین کی تعلیم و تعلم اور تبلیغ کریں گے بلکہ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ارد گرد کے جتنے قبائل تھے بزاد خود جا جا کر غیر مسلموں کو جوڑا اور ان کی کمیٹیاں بنائیں کہ دیکھو اگر تمہارے خلاف کوئی آنکھ اٹھائے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور اگر ہمارے خلاف کوئی آنکھ اٹھائے گا تو تم ہماری مدد کریں بزاد خود آپ ان کے محلوں میں گئے ان کے گاؤں میں گئے جو اقل مند سردار قسم کے لوگ تھے ان کو اپنے سے قریب کیا اور ان کو سردار بنایا ذمہ دار بنایا کہ دیکھو ہمیں مل جل کر رہنا ہے امن و سکون کے ساتھ رہنا ہے ہر طریقے دشمنوں کا ہمیں مقابلہ کر اس طرح آپ نے سب لوگوں کو جوڑ کر آہستہ آہستہ دین کے پیغام کو آگے بڑھا یہ چیزیں ہمیں اپنے ملک میں راستہ بتلاتا ہیں کہ ہم صرف اپنے دین پر مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ کوئی مدرسے میں لگا ہوا ہے تو بس یہی دین کا کام ہے کوئی تبلیغ میں لگا ہوا ہے تو بس ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا ارے میرے بھائیو جن کے دل و دماغ میں غلط باتیں اسلام کے خلاف پٹھا دی گئی ہیں ان کے ذہنوں کو ساکھ کرنا یہ بھی دین کا کام ہے کون دون کر دور کرے گا ہوں ہمیں اپنے کردار سے اپنے اخلاف سے اپنے معاملات سے اپنی گفتگو سے ان کے ذہنوں کو ساکھ کرنا ہوں بات لمبی ہو رہی ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک ہم اپنے ماضی کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہم اپنے مستقبل کو سوار نہیں سکتے آپ کو حیرت ہوگی ہزاروں سال مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کی تاریخ میں آتا ہے کہ کس طریقے سے غیروں نے آ کر ملک پر قبضہ کیا اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے میں تو صرف قریبی حالات بتنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابرین نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے مستقبل کے لیے جو آج ہم یہاں پر سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ایسے ہی بیٹھے ہیں ان کی قربانیوں کو پڑھئے ان کی دور اندیشیوں کو سمجھئے ان کی قربانیوں کی بدولت ہی ہم یہاں پر عزت اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں اگر ہمیں اپنی نسلوں کو عزت دینی ہے تو آج قربانی کے لیے ہمیں آگے آنا ہوں اگر ہم آج بیٹھے رہیں گے یا حالات کا مقابلہ نہیں کریں گے غلط فہمیوں کو دور نہیں کریں گے آنے والی نسلیں ہم کو معاف نہیں کریں آزادی کے بعد جب ملک تقسیم ہو گیا اور اس ملک میں مسلمان اقلیت نہ آگئے ایک خوف کا ماحول ہے غم کا ماحول ہے کہ اب ہم کس طریقے سے حالات کا مقابلہ کریں گے لوگ خودکشی کرنے لگے اپنے آپ کو مارنے لگے کہ ہم ان غیروں میں آکر کس طریقے سے ان کے ساتھ رہیں گے یہ اکثریت میں آگئے یا اقلیت میں حضرت معانہ سید حسین احمد مدنی نول اللہ مرقدا دیوبند کی جامعہ مسجد میں لوگوں کو اکھٹا کرتے ہیں اور ایسی تقریر کرتے ہیں جس نے دلوں کو جھجو کر رکھ دیا دماغ کو بالکل جھجو دیا کہ ارے تم حالات سے گھبرا رہے ہو تم پریشان ہو رہے ہو تم اپنے بذرگوں کی تاریخ نہیں پڑھتے ان کے قربانیاں نہیں دیکھتے وہ چند مٹھی بھر لوگ تھے جنہوں نے اپنے دشمنوں سے مقابلہ کیا اقلیت میں ہونے کے باوجود اور آج تم کروڑوں میں ہوتے ہوئے بھی حالات سے گھبرا رہے ہیں تمہیں موت سے نفرت کیوں ہیں تمہیں قربانی اپنے بذرگوں سے لینی ہے حضرات صحابہ کی زندگی سے لینی ہے اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری بھی جب یہ آزادی کا موقع تھا اور لوگ ہجرت کر کر کے جا رہے تھے تو سہارنپور میں تین اس وقت کے سب سے بڑے گذرگان دین ایک ساتھ اکھٹا ہوئے کہ سب لوگ ہجرت کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اور جو لوگ ہجرت کرنے والے ہیں ان کو کس طرح سے روکیں کس طرح سے ان کے پاؤں کو یہاں جمائیں ان میں سے ایک تھے شیخ الاسلام حضرت معانہ سید حسین احمد مدنین اور اللہم ارمدہ دوسرے شیخ الحدیب حضرت معانہ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ تیسرے شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ یہ تینوں ایک ساتھ اکھٹا ہوئے اور تنہائی میں غور کیا مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے اس میں سے شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کی کچھ رائے ہو رہی تھی کہ پاکستانی چلے جانا چاہیے کیونکہ یہاں عقلیت میں آ جائیں گے کون ہماری حفاظت کرے گے تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جوش میں آ گئے کہ جس کو جانا ہے چلا جائے میرا محمود میرا چھوٹا بھائی جو مدینے میں رہتا ہے وہ مجھ کو مستقل بھلا رہا ہے کہ اپنے آقا کی سرزمین پر آ جاؤ تمہیں یہاں ہر چیز مل جائے گی میں اپنے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کی تکلیف کو دے کر میں نے وہاں جا رکھ وہاں جانا کا وارہ نہیں کیا تو میں پاکستان کیوں چلا جائے چنانچہ چنانچہ ان تینوں حضرات نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں یہیں پر رہنا ہے یہیں پہ جینا ہے اور یہیں پہ مر 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 تاریخ کے سنہرے صفحات میں یہ بات درد ہے کہ جن جن لوگوں نے ان تینوں قدرگوں کے فیصلے کو سنا سب نے اپنا ارادہ بدل دیا اور یہیں ہندوستان پر رہنے کو تردیب آج ہم جو یہاں پر عزت اور سکون کے ساتھ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں میرے بھائیوں ان اکابرین کی قربانیوں کو یاد کرئے ان کے لئے دعائے مغفرت کرئے ان کے لئے درجات کی بلندی کی دعا کرئے کہ ان کی توجہات اور ان کی قربانیوں سے آج ہم یہاں پر عزت کے ساتھ رہے ہیں اب اگر ہمیں اپنی نسلوں کو عزت کے ساتھ رکھنا ہے تو ہمیں حالات کا موجودہ حالات جو چل رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں ہمیں ان کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر اس کا مقابلہ کر گا قرآن کریم کا واضح طور پر اعلان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينِ تمہارے قریب بزدلی نہیں آنی چاہیے نامردی نہیں آنی چاہیے غم نہیں ہونا چاہیے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تم ہی بلند رہو اگر تم سچے پک کے ایمان والے ہو تو حالات سخت حالات میں تمہیں اور خوصلے کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور ٹٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے جو اس وقت کی ضرورتیں ہوں ان ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے اپنے علماء کی اپنے قائدین کی باتوں پر اعتماد کرنا چاہیے جس طرح کے وہ فیصلے آپ کے سامنے رکھیں ان کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اپنے طور پر کوئی قدم نہیں تھا یہ چھبیس جنوری کا موقع جو آنے والا ہے ہمیں اپنے بذرگوں کی یہی قربانیاں یاد دلاتا ہے ہمیں جب تک ان قربانیوں کی ذمہ داری نہیں ہوگی ہم صحیح طریقے سے حالات کا مقابلہ نہیں کریں میرے بھائیوں بہت دیر ہو رہے یہ وقت نہیں ہے بارہ بجنے والے ہیں ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اپنے ان بذرگان دین کے لئے بھی مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلائے ہمارے ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے جو باطل طاقتیں اس کے سمیدھان کو اور اس کے قانون کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں اللہ تعالی ان سب کے ارادوں کو توڑ کر رکھ دے اور ان سب کو زلیل اور خار کر کے رکھ دے ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے اور ہر طرح کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے میں بہت شکر گدار ہوں آپ حضرات کا کہ اتنی رات میں یہاں پر اکھٹا ہوئے اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے ہماری نسلوں کے دین اور ایمان کی بقا کے فیصلے فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ہمارے